بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیجے ساکھیوں آپ کی طبیعت اور مزاج کیسے ہیں بہت دنوں کے بعد مطلب آپ سے ڈیریکٹلی بات کرنے جا رہا ہوں ویسے تو مطلب فلوڈ کے والے سے اپ ڈیٹ کرتا تھا تو میرے تنتالیس ہزار سبسکرائبر ہیں تو ان سب کا شکریہ بھی دعا کرنا تھا اور ایک میں اس بارے میں سوچ رہا ہوں کہ کون سے والی ویڈیو آئندہ بناؤں کیونکہ فلوڈ کا جو سیزن ہے وہ تو دو تین ماہ رہتا ہے اس کے بعد بہت سارے میرے پاس آئیٹم ہوتے ہیں یا تو میں سٹوری بناوں پنجابی رچناوی میرا جو ڈائلیکٹل ہے جا اس میں یا سرائکی میں سندھی میں بھی بنا سکتا ہوں ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی تیاری کرنی پڑے گی یا ہمارا جو پنجابی پیور زبان ہے یا اردو کیونکہ اس حوالے سے میں کنفیون کا شکار ہوں کہ ملٹی ڈیمنشلر کریکٹر ہے ہمارے پاس ہم کسی بھی زبان میں مطلب جو تین چار زیلی زبان ہیں زبانیں ان میں بنا سکتے ہیں تو لیکن بہت سارے دوستوں نے کہا کہ آپ اردو میں جا کر مطلب ویلاغنگ کریں اور سٹوری ٹائپ بنائیں اور چونکہ میں ایک ٹیچر ہوں تو مطلب ہم اپنی جو لٹریسی ریٹ یا ایڈوکیشن اس کو اوپر لے کر جائیں گے تو مطلب آپ کو کیسا لگے گا فیڈ بیک دیجئے گا اور اس میں آپ نے کومنٹ کر کے بتانا ہے ناظرین میں کون سے والا کام کروں جس میں آپ میری سپورٹ کریں گے اور آپ ہی کے تعاون سے یہ سارا کچھ ممکن ہے اور آپ اتنی پہلے پیار دیتے رہے ہیں اور اپنی جو آپ کی محبتیں ہیں ہمارے لیے وہ کس قدر ازاز سے کم نہیں ہے کیونکہ آپ ہمیں بہت محبت دی ہے بہرحال اب جو سرائکی اور پنجابی ہے اس میں تو ہم لوگ پنجابی بول لیتے ہیں سرائکی بھی اور ساتھ جو ہمارا پنجابی کا زہلی ڈائل ایکٹ ہے جس کو رچناوی جنگوچی کہتے ہیں کچھ دوست کہتے ہیں گزشتہ برس میرے سے رابطہ کیا تھا جناب سابق وفاقی وزیر جناب سکندر یاد بحسن صاحب نے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ اس جو رچناوی جنگوچی لہجہ کبیر والا کا یہ ساتھ اس کو آپ سرائکی کے ساتھ ریلیٹ کیا کریں نہ کہ پنجابی کا اب بیچ میں ہے سرائکی اور پنجابی کے بیچ میں کافی سارا ایری آتا بیلٹ آتا تو اس میں وہ چیز بھی اپنی زبان جیڑی رچناوی جنگوچی شورا کرام نے بھی اپنا نا کمایا اور بڑی ایک جانگلی زبان یاک ہے آخیہ ویندہ اور مطلب مختلف زبانہ دا جیڑا ڈائلیکٹ ہے دوست امتزاج مختلف زبانہ دا بہرحال اس ساڑی اپنی زبان ہے اور دوست مگاہ بگاہ توڑنال گالوی کرندرہ ہے ویندہ اور اسرائکی اور پنجابی دا ڈائلیکٹ ہے دوست جھانگ دے بہت سارے شورا کرام جنہ دنا ہے غلام حیدر تاج جیڑے زندہ ہیں پہ عبرار حسین عبرار مخدوم راب نواز حاشمی غلام یاسین اور ماریا حسین سیال اور دیگر جیڑے اپنا او نا ہائی اپنا آب تمیمی میرے بھرام انہوں دا سیا کہ آب تمیمی انہوں اسکدوں کوی آب درولنا ہا جی ساڑے بخت خطیب نہ ہوندے تیرے دل دی مسجد مندر دے جی غلط خطیب نہ ہوندے انجام دی شام دا علم ہوندہ صحبی ترتیب نہ ہوندے سارے لوگ کی سڑے حد چندے اس محض غریب نہ ہوندے یاسین دے بڑی شائری ہے وہ بڑا چکے انہوں نے اتنا ٹائم کوئی نہیں ہے اور اس سے طریقے نال باقی جڑے شورا کرام ہیں ماریا حسین سیال دے بڑے دوڑے آن دے غلام یاسین دے اور مخدوم راب نواز حاشمی دے اور اس سے طریقے نال دوستو میں 2009 دویج ایک شائرہ کروایا جائی فاضل شاہ تحصیل کبیر والا دے وہ اچھے جس سے جنگ دے اور دیگر علاقے دے ممتاز شورا کرام نہیں سلی آئے اوہ تُسا جاک یوٹیوب تے ویخ بھی سک دے ہو تو مطلب ایک ساڑھی آپ نے جی زبان ہے اور ساڑھے کبیرہ لے دے شائر جناب زفر نجمی انہوں نے بھی بڑا نا آئے اردو دے شائر ہیں ڈاکٹر بیزر حدیق کمرزا شہزاد اردو دے شائر ہیں اور دیگر بہت سارے شورا کرام ہیں ان پہ بہرحال تے ہون جڑا سرائکی دی گال کروں تھا ناظرین سرائکی بڑی مٹھی زبان ہے اور سرائکی دے ویخ بہت سارے شورا کرام اور جڑے سنگرز ہیں گلوکار ہیں انہوں نے اپنا نا کمائیا ہے عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی بہت بڑا ایک نا ہے پنجابی سرائکی اور اردو دے ویخ انہوں پوری دنیا دے ویخ خاص کر سرائکی زبان اور رشنہ سکرایا ہے مٹھی زبان ہے اور لوگ آنے لالت علاوہ نہیں بلیندے مطلب اتنی مٹھاس ہے انہوں دے ویخ کے انہوں کو شاہد نال جڑا شہد ہے یا مکھی ہے انہوں دے ریلیٹ کریں دے اور عمران خان جگہ پولٹک سے اور یعنی سپورٹس دی دنیا دا ایک بیتاج بادشاہ انہوں دا مطلب تعلق بھی ایک سرائکی میاں والی نال ہے اور میاں والی تو فاروق روکڑی ہیں ان پہ اور مظر نیازی بہت سارے اور شورا اکرام ہیں نظیر یاد ہیں ان پہ اور اگر سرائکی احمد خان تارک دی گال کروں ڈی جی خان دی اور بہت سارے اور اقبال سوکڑی ہیں نظیر شاہ صاحب ہیں اور ملتان دی گال کروں تھا جن کو سرائکی دلامہ اقبال آکھے ہیں انہوں دے شاکر شجابات دی ہیں ان پہ اور بہت سارے شورا اکرام ہیں جنہ دا نا اور سب تو بہتر مطلب جنہ پنجابی رچناوی لہجے دے شائر ہیں ملک آڈا خان انہ دا بھی ایک بڑا نا ہے اور اس دلوہ ملک سونا خان بے بس اجرے بھک کر دے دلے آلے دے شائر ہیں کیا اوکے آکھاں تے کے نا آکھاں کجھ اکھن قابل رہنا توڑے نہیں ملے آتاں ہوئی اج توڑی ہوں دے یاد تو غافل تھے نا ان کو لوڑنا آئی سا کو تھوڑا آئی کہیں لالت دے وچ پہنا ان دے ہجر کو بے بس گل چالایا ہے تر غیر دے در تے گئے نا اور اگر پنجابی دے اسی گل کریے تا چاردہ پنجاب ہوئے تا پامیلین دا پنجاب ہوئے دونا دے جرے دکھ سکھنے او ویسے سانجنے اونا دا جرہ امتیز آج ہے دونا زبانہ دا اونا دے ڈائلیکٹ چینج ہو جاندے نے مطلب تسی اگر جرہ برنالا یا اوٹھو دا مطلب چندیگاڑ کافی سارے علاقے نے امرت سار ہے اور ترنتارہ اور دیگر فروز پور ہے پچھے دے کافی علاقے نے اونا دا جیڑا ایکسینٹ یا لہجہ یا ڈائلیکٹ ہے اور لیند پنجاب تو ڈیفرنٹ ہے مطلب ایک بڑا حالیا پانی دے چھڑ دے تے لیند پنجاب دے بڑیاں آگلنا تے گانے تے بڑے لوگ انہ نے ایک دوچھے تے دکھ سکھ مطلب انہ نے مطلب ایک دکھ سکھ ونڈے نے مطلب ایک پنجاب دی جیڑی زبان ہے او کنی بولی جاندی ہے اگر پنجاب دی گل کریے پاکستانی پنجاب لیند پنجاب دی تو بارہ کروڑ لوگ نے جیڑے پنجابی اور سریکی بول دینے تو اسی انہوں پنجابی آخ لوگ یا سریکی دا ایک کلہ دی شناخت ہے او اپنی ایک کلہ دا زبان ہے اونا دا وچھ مطلب بہت زیادہ دو ٹائی تین کروڑ جیڑا ہے انڈیا دے وچھ پنجابی بولی جاندی ہے تو مطلب تسی آخ ساکھ دے ہو کہ دس کروڑ پنجابی اور تین کروڑ سریکی تو مطلب چودہ پندرہ کروڑ نے جیڑے پنجابی اور سریکی بول دینے اور پنجابی زبان دی گل کریے تو پھر وارس شاہ دی گل نہ کریے کہ ہیر وارس شاہ کیا بات ہے ملکہ ہانس دے وچھ بے کہ وارس شاہ نے اپنی شورہ افاق شاہ کار تخلیق نو تخلیق کیتا جنہوں ہیر رنج آخی آجاندہ ہے ہیر وارس شاہ آخی آجاندہ ہے ایسی تصنیف جنہوں پنجابی دے شخص پیار وارس شاہ نو آخی آجاندہ ہے اور انہوں نے ایک انڈین پنجابی شاہرہ امرتہ پریتم نے اٹریبیوٹ پیش کیتا ہے انیس سو سنتالی جدوں دوارہ اوریا سی ہیں پاکستان اور پہارت مرز وجود اچھ آرہ سن تو او دوں ایک انڈین پنجابی شاہرہ امرتہ پریتم نے اٹریبیوٹ پیش کیتا کہ اس ویلے قتل و غارت سی گی اور مطلب اس طرح دے کنیاں کڑیاں دے سوہاگ لٹے گئے کنے لوگ جڑے نے کروں بے کار ہوئے دنیا دے بڑی وڈی ہجرت ہوئی کہ مرتہ پریتم آ دیا نے کہن دیا نے کہ تسی ایک ہیر دا سوہاگ لٹیا سی وارس شاہ تسی اونا واسطے کی کچھ لکھ دیتا آج تسی اگر زندہ ہون دے آج ویدے کہ جتو بٹوارہ ہو رہی ہے تقسیم ہند ہو رہی ہے کہ کنیاں کڑیاں دے سوہاگ لٹے گئے کنیاں کڑیاں نے اب یہ اسمتہ اس طرح بچان واسطے خونچ چھالا ماریاں اور کنے لوگ کا رو بے کار ہو گئے کنی قتل و غارت دریاد یا ندیاں خونل بے رہی ہیں اس ناظر جنہ نے اٹریبیوٹ پیش کتا مرتہ پریتم نے کہ اجاکھاں وارس شانوں کی تو کبران وچوں بھول اجاکھاں وارس شانوں کی تو کبران وچوں بھول تے کتابِ عشق دا کوئی اگلا ورکہ پھول اک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ لکھ وارے وین اجا لکھاں تیاں رو دیاں تے نوارس شانوں کین اور درد مدا دے درد دیا اور تک اپنا پنجاب اج بیلے لاشاں وچھیاں تے لہو دی پر ہی پر چناب اج سب دے قیدو بن گئے حسن عشق دے چور اج کتو لب کیلے آئیے وارس شاہ اکھور جنڈیالا شیر خان دے بیتاج بادشاہ کی غالتون سلام پیش کرام اور سریکی جڑے سندھی دوست نے میڈا مٹھا مانوا بیو خیرہ خوش ہیں آپ کے ساتھ بات نہیں کرنے کو بڑا دل کرتا ہے کہ سندھی میں تھوڑا وہ سیکھ رہا ہوں ابھی سندھی چند میرے دوست ہیں ان سے بات بات کرتا ہوں اور ان سے کچھ سنٹینس فکریں جو ہے سندھی کے وہ سیکھ رہا ہوں جس میں وہ بتا رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے دس پندرہ دنوں کے بعد میں کافی آپ سے سندھی میں بات کروں گا تو کیسا لگے گا تے تُسا ہون سارے سجنا بیلیاں دوستاں مٹرہ میرے سریکی بھراواں تے میرے بھاؤں جیڑے میرے رچناوی جھنگوچی بھاؤں ہیں انہ تے جیڑے پنجابی دے دوست بھاؤں نے تے بھاؤں میں سندھی دے مٹھے مانو تُسا میکو اے دسنا ہے تُسا مہنو اے دسنا ہے تُسا مہنو اے دسنا ہے تینوں ایکسینٹ ڈیالیکٹ دے گال کی تھی کہ میں انہوں کس طرح دی ویڈیو بناواں سٹوریاں بناواں اردویج رچناوی پنجابی سریکی سندھی کشہ دے بیچ تُسا فیڈبیک میں نے ضرور دیونا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ تو انہوں اپنی حفظ و امان میں رکھے میں انہوں اجازہ دیو اللہ حافظ